اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کریک ایچ کیو پہ سکورنگ کیسے کرنی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کریک ایچ کیو کے ساتھ پاکستان نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے فاردی ڈومیسٹک میچز سو کافی سارے لوگوں کو جو اینے ایشیو آ رہے تھے آنائن سکورنگ میں سو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے اس پہ سکورنگ کرنی ہے ویڈیو میں بھی تھوڑی لمبی ہو جائے کیونکہ ہم نے ایچ اور ایوری موڈیول جو ہے نا ٹیسٹ کرنا ہے سو لیسٹ آر بیٹھ منیو آپ نے سیمپل ہی پہلے سکورنگ پہ جانے آہ ویٹھ ای منٹ موڈیو سکورنگ خود بہر حال میں ان چنان پہ سکورنگ colours پہ سکورنگ پہ السکورنگ پہ سکورنگ prepared مثلا کے پہ سکورنگ پہ سکورنگ پہ جانے اگر بھی تسکورنگ کرنگ پہ پہ کچھنگ پہ رچ پہ ش Seite اب یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے جو ہے نا افیشل لسٹ سے جو ہے نا میچ سلیکٹ کرنا ہے تو یہ اس سینریو میں ہوگا کہ اگر آپ بیک اینڈ سے آپ کو جو ہے نا پیسی بھی والوں نے یا جہاں بھی آپ ڈیٹا نہیں اس پر میچز کر رہے ہیں جو بھی ٹورو میٹس پر ایڈ ہے بیک اینڈ سے تو وہ آپ کو ایڈ کریں گے ادھروائیز جو ہے نا آپ ایک انافیشل میچی کریٹ کر سکیں گے انافیشل میچ کے لیے کہا ہے کہ we have no fixes and want to create an انافیشل میچ پریسٹ پلوس بٹن in the menu اوکے مین کے اگر ہم انافیشل میچ کرتے ہیں تو وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ سٹیٹس ہوں گے وہ پلیئر کے جو ہے نا سٹیٹس میں جائیں گے میں ان کے اگر کوئی اگر ہم انافیشل سکورر ہیں بیک اینڈ سے ایڈنی ہوئے سسٹم ہے تو ہم ہم جو بھی ریکارڈ یا جو بھی سکورنگ کریں گے وہ کسی بھی پلیئر کے سٹیٹس میں نہیں جائے گی سو ہم پریکٹس کے ریسٹ آر کرتے ہیں انافیشل شکریہ اے اینڈیس اللہ اینڈیسٹ تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی سینیریو آگئے ہے پہلے تو ہم نے گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں سٹیڈیون یہ ہمارے پاس آگے قدافی سٹیڈیون اس کو سیمپل ہی ہم نے جو این اوکے کرنا ہے یہ ٹک سے اوکے کرنا ہے دن ہم نے میٹ ٹائپ ٹی ٹوانٹی کر لیتے ہیں اوکے ہم ٹیم کوئی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں ایک راکھ لیتے ہیں ہم ٹیم ہم فرگم پل کس پر سچ کر لیتا ہم یا سی ہے جینا کرکے کرکے کلپ جینا کرکے ٹک لک اگر یہ کر لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر پلیئر سیلٹ کرنے کیا رہا ہوں جناہ میں جو بھی کہلے میں دس گیار ہم نے ہوگی کر دینے wait a minute then ہم نے سیلٹ کرنی ہے ابھی ٹیم کر لیتے ہیں خسابی اور ایم ران کا کا گروہ کر ٹیٹ گروہ کری کرنی کیٹabet اس کو ٹک کرنے میں دن ہم نے جو ہے نا گیارہ پلیئر پک کرنے کوئی پی گیارہ کر لیتے ہیں گیارہ ابھی ہم نے ٹیم ڈیٹیل ایڈ کرنے اس میں کیپٹن کون ہے جنہاں کوئی کر لیتے ہیں اوکے کرنا ہے وکٹ کیپر کون ہے اس کو کر لیتے ہیں اوکے بیک پہ ہم نے جانا ہے عمران کی ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے کیپٹن اوکے ٹکٹ کیپر اوکے اب ہم جو آنے سے اس کو ہم نے گرانڈ بھی سیلیکٹ کر لی ہے دونو ٹیمز بھی سیلیکٹ کر لی ہے مائٹ آئی بھی سیلیکٹ کر لی ہے جانا ہم مو فارورڈ کریں گے ڈک بٹن سٹارٹ اینکس سو ہم سٹارٹ کریں گے ڈاست ڈیٹیلز جہاں جاتی ہے اور اس نے آئیٹ کو فیصلہ کیا ہے کیا کیا کرتی ہیں چل황 کے فیسنگ ایمیتچمنٹ کو کہتے ہیں ڈیلو سرورڈ اوکے لان فیسنگ مولئے اوکے اگر بائپ میشٹک کن اپ سے آگے بچے بھی ہو جائے تو کھوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں بیٹس ویب ہو سکتے ہیں اپنیگ بولر ہلاکہ ہم انکار دیتے ہیں اوکی پسکر اکی پسکر اکی پسکر ٹک بٹن سو گائز می بھی آپ بہر ہو رہے ہوں لیکن ہم نے جو ان اس ویڈیو میں اس کا اننگز میں ہیچ ان ایم ہیوری موڈیولز کا چک کریں گے اگر ڈاٹ تو پھر کوئیشو نہیں ٹھیک ہے سنگل ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ جو ان سٹرائک دوبارہ سرور کو دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جو نہیں ہے آپ نے اس کو مار کرنا ہے یہ دوبارہ سرور کے پاس چلا جائے گا پر دبل ہوئی ہے دن سنگل ہوئی ہے دن اگر ڈاٹ بار یہ آپ کو وارنگ دے گا کمپلیٹ آور کی اوکی کمپلیٹ ہو گئے نیکسٹ پولوز فر اگزیمپل ہم کر لیتے ہیں برارہ سن ان اوکے کرنا ہے فر اگزیمپل ہم ابھی ایکسٹر پہ جاتے ہیں پہلے ہوئی ہے وائیڈ سیمپل اوکی کرتے ہیں دن اگین چیک کرتے ہیں وائیڈ کی ساتھ چار رنز بنائے ہیں بائی کر چکا ہوا ہے چار دن اگین بائی کا چیک کر لیتے ہیں بائی دن اگر ہم اسے دلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل اس بیٹن کو ہم پریس کریں گے دلیٹ لاشیون اوکے دن دلیٹ لاشیون اوکے دن اب ہم نے وائیڈ بیچے کر لیے بائی بیچے کر لیے لیک بائی پہ آتے ہیں لیک بائی ٹو رنز اوکے ڈاٹ ڈاٹ ہم وکٹ چاہ کرتے ہیں پہلے بولڈ پہ آتے ہیں سیمپول لکا بلکلی سیمپل ہے بولڈ نیکس میں بلال احمد اوکے دن فور دن سکس ہور کمپلیٹ ڈو یو ویش ٹو اینڈ آور ہور یس اوکے نیکسٹ آور آٹومیٹکلی آپ کا جس میں پہلا آور کر رہا تھا اسی کی پاس چلا جائے گا اگر آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل یہاں پر پریس کرنا ہے اور جو بادر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں سٹرائک پہ اسی آپ مار کر دیں دسل شریف اوکے ابھی ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ تین لگے ہیں اور اگر آپ سٹرائک چینج کرنا چاہتے ہیں پیس مین کی تو سیمپل ہی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں بلکل سیمپل ہے گائیس سکوری یہاں پہ دینم ڈارٹ پال نوبل ایکسٹرائی بام چیک کرتے ہیں نو بال ہوئی ہے ساتھ رنز بنا ہے چار ڈو یو وانٹ اس ٹو بی کنسیڈر بانڈری فرکرسمن یس نو بال پہ جو گفت نے کی ہے دینم ایکسٹرائی بام چیک کرتے ہیں نو بول ہوئی ہے لیکن بائی کا بنا ہے ایک رنم دین اگر ہم سٹرائک چینج کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ہی یہاں پہ پرس کریں گے اور سٹرائک چینج ہو جائے گی دین ہم چیک کرتے ہیں وکٹ کا کیس کا کیس کا یہاں پہ آئے گا پھلے دین وہ کیچ کا پھوچھی کہا کہ کیچ وکٹ کیپر نے کیا یا کسی اور نے کیا ہے اگر تو وکٹ کیپر نے کیا تو آپ اس کو ایسی رنے دیں گے اور ٹک کر دیں گے یہاں سے اوپر سے جا کے لیکن اگر دیکھر کیپر نے نہیں کیا تو اس کو جو آنے اس چیک بار کو جو آنے آپ جو آنے ایک دفعہ مارک کریں گے تو سیلیکٹر فیلڈر آپ کو بھی فیلڈر سیلیکٹ کر لیں دین اوکی سو ابھی اب سیلیکٹر نیکس بین ایک سان اکتر کو لے دیتے ہیں اوکی اہا یہ فیس کا پوچھ رہے اگر آپ بائی مش ٹکن کسی اور کو بھی فیس پہ لے ہیں تو آپ سوایپ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے سو نیکس ٹو بار ہم ڈارٹ کر رہتے ہیں اگر کی وارنگ دے رہا ہے جی اوکی نیکس ہم چاہ کرتے ہیں وکٹ لگ بھی فول اگین سنکل ہے جس اپنے جوان اسے اوکی کرنا ہے نیکس بیس میں کسی کو بھی لے رہے ہیں دین ہم نے وکٹ چیک کرتے ہیں سٹمپنگ کا چیک کرتے ہیں سٹمپ زاہر ہے وکٹ کی پری کرتے ہیں اگر تو وائڈ بے کی ہے وائڈ کا کر لیں اور دین اوکی کر دیا ہم نے نیکسٹ مین گنام سرور اوکی سو ڈارٹ بال تین ہوا ہے ایکسٹرہ پر چلے جاتے ہیں ہاں لیک بھائی کا دو ہاں گیا فر اگزمپل کسی کو انجری ہو جاتی ہے یا جی ہوا ہے کسی ہول وجہ کی وجہ سے جوان ہمیں میچ روکنا پر جاتا ہے تو ہم پھر جوان جائیں گے ایکشن پر اس پر اہا آا اور یہاں پر اینڈ سکیجل بریک اینڈ میچ ڈیلے تو آپ جو آن مار کر سکتے ہیں انجری کے وجہ سے یہاں پہ اگر گراؤن پہ کوئی اشیو ہوتا ہے تو گراؤن کی وجہ سے کر سکتے ہیں اگر ویدر نہیں ٹھیک اس کی وجہ سے کر سکتے ہیں لائٹ کی انجری یا در انجری کو ہم مار کریں گے میچ ریزیوم دوبارہ ہم کریں گے میچ ریزیوم اگر کچھ آور ٹائم کی وجہ سے لاسٹ ہوئے تو وہ بھی یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم ایڈ نہیں کرنا چاہیں گے دینہ اوکے دار بول ڈار بول ڈا اوکے دینہ اگر ہم ایکشن پہ جاتے ہیں فرض کرنے کیسی ویٹس میں ہم ریٹائر کرتے ہیں ہم یہاں پہ چوہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایڈ ہوتا ہے ایڈ ہوتا یا انجری کی وجہ سے گیا ہے تو اب ہم سناڈوٹو بھی مارک کر لیتے ہیں اوکے then we need to select the next specimen which is the gulam observer اوکے then ہم دو آدھ بار کرتے ہیں then action پہ جاتے ہیں action پہ ہمارے باستے بیٹس میں کو ریٹائر کر سکتے ہیں سوائب کر سکتے ہیں بولر ریپلیس کر سکتے ہیں کیپ پر ریپلیس کر سکتے ہیں کوئی بھی جو ہے رہے ہیں شیلول کی بے کر سکتے ہیں فرکزیمپل ہم لانچ ٹی کلوز اپ پلے یادر تم ہمارے پاس اپشن ہے ایڈ میچ ڈیلے وہ جو آر ایڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں دن نوٹ ایڈ کر سکتے ہیں پر ریپلی ایڈ کر سکتے ہیں فرکزیمپل ہم پر ریپلی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی چار اوہر تو ہو چکے ہیں اور چودن تک ایڈ کرتے ہیں کون سا پر ریپلی ہے بیڈنگ پر ریپلی دن اوکے دن ایکشن میں ہمارے پاس نیکسٹ اوپشن ہے ڈی ویو ہو تو ہم جو ہے نا ویڈیو چھوٹی نہیں کر رہے ہم تو ایک لاب لیور پہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں فورس فلی انڈ آور کرنا پڑے تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ایننگ سے انڈ کر سکتے ہیں انڈ میچ کر سکتے ہیں یا سکورٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسری موبائل بھی ایکشن پر ہمارے پاس اس طرح کے اپشن ہے جنہاں ہمارے پاس ایڈیت پر اپشن ہے ہم کسی بھی ایجوائے ہیں پیٹس میں کوئی اگر آؤٹ ہو گئے تو اس کے سکورٹ میں دوبارہ سے اس کا سکورٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ بھی احمد ہے تو اس کا ہم چاک کریں گے یہاں پہ اگر یہ آؤٹ ہوئے ہیں تو ہم جو ہم نے ایڈ بال بیفور اس کا چھے رنگ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم چھے ایڈ کر لیں گے اوکی اس اس طرح بولر کا ایڈ کر سکتے ہیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اگر بولڈ مس ہو گئی ہے یا کوئی سکورٹ یا کچھ طرح کا آؤٹ کمپلیٹ ہو گئے تو ہم دوبارہ سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ہم جو ہم یہاں پہ نوڈ کر سکتے ہیں اسی سیٹنگ میں ہمارے پاس میک کی ڈیٹینز آ رہی ہیں افیشلز کونز ہیں میں ٹائپ کیا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے سو یہ ہم جو نوٹفکیشن ہم نے آن کی ہے کہ وائبریٹ آن اینڈ آور جب بھی کوئی آور اینڈ ہو تو ہمارے پاس یہ پاپ اپ انڈو آئے دیں لائف سکورنگ کو ہم نے چیک مارک کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہ اپشن آ جاتے ہیں بولڈر رننگ ہیں کیمراز اور سکورپورٹس یہ تو ہم فیلال یوز نہیں کر رہے اور نہ ہی ویگن ویل کیونکہ اس کے لیے ہم جو ہم ایوی انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی ڈانٹ دے کے کلاب لیول پر ایسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کچھ ریموٹ اور ایریاز میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں اچھی طرح کام کر رہا تھا سو نیکسٹ ہم چیک کرتے ہیں چھے لگے تین ہوئے پھر چار ہوئے دن ایکسٹ ہا چیک کرتے ہیں آہ نو گول بائی دورنس میں بیکٹ چیک کرتے ہیں رن اوٹ چیک کرتے ہیں اب چیکنے یہاں سے چیکنے غلام سرور ہوئے یا بدر منیر ہوئے فرق ہیں پھر ہم غلام سرور بدر منیر کو کرتے ہیں کس نے تھوڑ پہ ہے تھوڑ پہ ادنان جا اوکی ابھی ہم یہ بھی کر سکنے کے ساتھ رن اوٹ کے ساتھ سکور کتنا بنائے رنز فر اگزیمپل تیسرے پر آوٹو ہیں جو ہوں بنائے دن اوکی نیکسٹ مین لیا قتلی اوکی 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 اگر بائی مشٹک ہو جاتا ہے دن اوی نیڈ تو سویپ لارڈ بل لان نیکسٹ مین نیکسٹ اوور بھی ہم چہ پتے ہیں آوٹ کر کے آہ دن کرتے ہیں ہیٹ ویٹ ہیٹ نویو اس نارڈ وارڈ بل اوکی نیکسٹ مین خرم چیزار اوکی سو گائز بلکل سپل سکورنگ ہے سیپ لارڈ پال single then double dot ball cancel اگر اول کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہم جو اسے فرض کریں ہم آتھ پر بونٹری لگی تو ہم نے ڈار کر دیا ہم اسے دلیٹ کر سکتے ہیں اگر اس تلیٹ دن نید تپوٹ بونٹری ابھی اگر نوٹی فی کیسین دی رہا ہے کمپلیٹ اگر کا ہوگے دن اگر سٹارٹ کرتے ہیں وکر لیتے ہیں لیکن بی فور اوکے نیکس میں نیز آسن بے اوکے اسے ہم آؤٹ کراتے ہیں کی اچھ اوٹ کی پر نکی ہے کس پر نیکس میں سے ہم جدی ناوگر آگے کے ہوئی سے لیا ہے دلی روڈ والد جگر سٹمپ ہو گیا ہے وائلت تھی ہو کے پر اگر 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 نیکس مین میرد پر واسد فر اگر اگر ایٹی کے نام سے جوانا آاوٹ ہو گئی سے ہم دوبارہ سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایس اوپلے دوبارہ واپس آجائے گا ڈاٹ بول ڈین ویگٹ بول ڈین نارسمن ایسیمپل ہم نے پر مش ٹیکن گو گیارہ میں سے جو ہے نا لسٹ پہ ہمیں جو لسٹ پروائیڈ کی دی کی دی اس میں ہم نے جو نے اسے ایک ایک ایکسٹر پلیر ڈال دیا ہے تو ہم جو ہے نا اس پارٹیکل پلیر کو مس کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نا فل سکوار سے جو ہے نا جو یہاں پر پروائیڈ ہم ہے اسے ہم اگین وہ رائیڈ بندہ پک کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نکاش احمد پک کر لیتے ہیں اس کے چیک مارک لگائیں گے دن اوکے دن ڈاٹ بول فیڈ سو وارننگ فر اینڈ آف دی اوکے ہم بول ریپلیس کر لیتے ہیں ہاشم جی وید کو کر لیتے ہیں aux ڈاٹ بول ڈاٹ بول then we cut Leg before Okay So ہمیں جو ہی نا بھی یہ نا فیننگ کی والنگ دے رہے ہوکے ہمیں ناکنی قلوس کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اکر تو ہمارے ہور فینش ہو ہوا ہیں تو ہم ہم یہاں پہ ہور فینش پہ چک مارک لگائیں گا اگر ڈیکلیئر ہوئی ہے تو ڈیکلیئر پہ انکلوز ہوئی اس پہ ابنڈن ہوئی ہے کسی کوئی جیسے یا فور فیٹ ہوئی ہے تو اس پہ ہم چک مارک لگائیں گے ابھی ہم ہمارے پاس جو ہے یہ آل اوٹ ہوئے تو ہم آل موس پک کریں گا آل اوٹ کوئی دن اوکے اپ لوڈنگ امیچ اوکے ہم دوبارہ سے پھر ہننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ریپیٹ ہوئی آپشن آ جائیں گے فیسنگ ہم نے سلیٹ کرنے فیسنگ نان فیسنگ اور اوپننگ بالر سو قائد اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے یہ کہیں پہ بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کریں ہمیں بتائیں ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو گائیڈ کریں گے سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اوکی اللہ حافظ